ہاں جی دوستو سواگت ہے آپ کا میری ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج آپ کے سامنے ہے جی مہندرہ ارجن نوو 605 ڈی ای پی ایس دوستو پہلے یہ ٹریکٹر جو آتا تھا یہ آتا تھا جی پچپن ایچ پی میں پھر گورنمنٹ کے نومس کے حساب سے کیا ہوا جی تھوڑی تھوڑی بدلاب کیے گئے ٹریکٹروں میں تھوڑا بہت لگ بگ سبھی کمپنیوں نے پچپن سے پچاس باون سے انچاس ایسے سب ہی اپنے حساب سے سب نے تھوڑا تھوڑا اس کی جو ایچ پی ہے وہ کم کری لیکن جو اندر کے جو بہت بدلاب ہیں وہی بہت زیادہ نہیں کرے گئے کیونکہ پاور اگر ہم سیدھی سیدھی اگر بات کریں تو وہی بہت زیادہ کم نہیں ہوئی ہے ایک بار ہم اگر شو کی بات کریں تو اس طرح کی شو ہمیں مل جاتی ہے اس ٹریکٹر میں کافی ٹریکٹر میں مل جاتا ہائی لوجن بلپ کے ساتھ نیچے اس طرح کی یہاں ہمیں جو اس کی ہک بھی آگے مل جاتی ہے سب سے پہلے بات کریں گے فرنٹ ٹیکسل کی فرنٹ ٹیکسل جو ہے اس کا جی یہ پلینیٹری ڈرائیب والا مل جاتا ہمیں جس کو کچھ لوگ کروس والا بھی بول دیتے ہیں یہاں سے سائیڈ سے اگر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں پر سٹار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ جور ہے وہ کافی بڑی رہا یہ ٹریکٹر مارتا ہے اگر بات کریں پاور سٹیرنگ کی تو ڈوال ایکٹنگ پاور سٹیرنگ ٹریکٹر میں مل جاتا کافی ہیوی جیک اس میں آپ کو مل جاتے ہیں اگر بات کریں فرنٹ کی تو ڈرائی ٹائپ کا ائر کلینر مل جاتا ہے پلس چوکنگ سینسر کے ساتھ چوکنگ سینسر ہمارے کوئی در باہر ہی دکھائی دے جاتا اس سے کیا رہتا ہے جی ہمارے جو جب یہ فلٹر چوک ہوتا تو انڈیگیشن ہمیں میٹر میں مل جاتی ہے دوستو یہاں پر ایک جالی جو ایکسٹر آنے لگ گئی جو چھوٹا موٹا کبار جو ہے وہ آگئی رہ جاتا ہے ریڈیٹر میں ہمیں مل جاتا ہے اوبر فلو ریزر وائر کے ساتھ یہاں پر کلینٹ باکس الگ سے مل جاتا جی اب دیکھ لیتے ہیں انڈین دوستو یہ سیاہ ڈی ای ٹریکٹر نہیں ہے یہ ہے جی ان لائن پمپ ہے بوش کا ان لائن چارس لینڈر انڈین ہمارے کو سپیکٹر میں مل جاتا ہے ڈبل فلٹر نیچے آیا تھا باکس اگر آیا تھا اگر بات کریں انڈین کی پاور کی تو کیا کی بات کریں تو فیفٹی ون ہے لیکن اگر پروپر پیپر کی بات کریں تو انچاس پوائنٹ دو لگ بگ انچاس ہی آپ مانو جی پچاس ایچ پی کا پورا کام ٹریکٹر کرتا ہے ایک بار انڈین ادھر سے دیکھ لیتے ہیں تو اس طرف سے دیکھیں تو دوستو یہ ہمیں نون ٹربو انڈین جو ہے وہ مل جاتا ہے سلنسر کا جو مفلر ہے وہ اس کے اندر ہی مل جاتا ہے جی یہاں سے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں اوپر سے کیونکہ اس میں بہت سیمپل سا کام ہے جی اگر جو لوگ سی آ ڈی ای کو پسند نہیں کرتے یا ڈرتے ہیں وہ اس سپیکٹر کو بڑے رام سے لے سکتے ہیں جی میں کوئی جی اروال ٹربو وغیرہ کوئی کچھ نہیں ہے کا ٹورک جو ہے ایک سو اٹھانوے این ایم کا ٹورک اسپیکٹر میں ہمیں مل جاتا ہے اگر بات کریں سی سی کی تو اس میں ہمارے کو پیتیس سو اکتیس سی سی اور دوستو کر بات کریں ریٹیڈ آر پی ایم کی تو اکیس ریٹیڈ آر پی ایم والا انجن ہمیں اس ٹریکٹر میں مل جاتا ہے ایک بار میں آپ کو جو کمپنی کا چارٹ ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہو جی یہاں پر ہمارے کوئی ٹریکٹر میں جو ہے پی ٹیو پاور ہے دوستو صاحب صاحب لکھی ہے جی اکتالیس پائنٹ چھے پی ٹیو پاور لگ بگ بیالیس ایچ پی کی اور ایس ایف سی کی بات کریں تو یہاں پر پر ایچ پی والی جو ہے وہ ایک سو نینیانبے بہت بڑیہ ایس ایف سی ہے کیونکہ اگر کلو گرام والی جو ہے وہ ادھر آ جاتی ہے اور ایچ پی والی جو ہے وہ آگے آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو دوستو اپا ہے جی اوپر چڑھنے کی باری آگے جی جو پیٹ فارا میں اس کا بلکل فلیٹ ہے جی بڑے آرام سے آپ اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں اوپر چڑھنے کے دبل فوٹ سٹیپ مل جاتے ہیں جی ہینڈل وغیرہ کافی بڑیہ مل جاتے ہیں دونوں طرف ڈیزل ٹینک مل جاتا چابی والا لگ بگ 60-65 لیٹر کا ڈیزل ٹینک ہمیں اراؤنڈ مل جاتا ہے اب آگے باری اوپر کی اوپر کا جو اپریشنل ایریا جی چلانے والا سسٹم جو ہے وہ اس طرح کا بنا ہوا کافی بڑیہ لک گرہ بھی ہینڈل ہمیں مل جاتے ہیں اڈجسٹیبل سیٹ اور دوستو اب باری آ جاتی ہے اوپر کی چابی لینے آ رہا تو دوستو چابی لگتی ہے یہاں سائیڈ میں سوچ آن کر لیتے ہیں ایک بار ٹریکٹر کا کافی بڑیہ سٹائلیش لک جو ہمارے کو اس میں مل جاتا ہے اور سٹیرنگ کی بات کر لیتے ہیں دوستو اس میں ہمیں اڈجسٹیبل سٹیرنگ تو خیر نہیں ملتا لیکن شٹل شفٹ گیر ہمیں اس ٹریکٹر میں بھی مل جاتا ہے انڈیکیشن انڈیکیٹر وغیرہ کی جو سوچ وغیرہ یہاں آ جاتے ہیں اور یہ آگے ہماری ہاتھ والی ریس پیر والی ریس بھی کافی سٹائلیش دے رکھی ہے یہاں سسپینڈر ٹائپ کے بیڈل مل جاتے ہیں جو اوپر سے نیچے کام کرتے ہیں کاروں والے لگ بگ اس طرح کے ہینڈ بریک یہاں چوک آ جاتی ہے یہ اپنے ہاتھ میں اچھا دوستو بات کریں گے گیر باکس کی گیر باکس اس ٹریکٹر میں ہائی لو میڈیم والا مل جاتا ہے اور رائٹ سائیڈ میں مل جاتے ہیں دوستو اس میں پانچ گیر یہ بہت بڑی بات ہے نہیں تو جاتا تھا ٹریکٹروں میں چار گیر ہوتے ہیں اس میں آپ کو مل جاتے ہیں جی پانچ یعنی کہ تین ادھر اور پانچ ادھر پانچ دیا پندرہ پندرہ آگے کے تین پیچھے کے یعنی تین پلس پندرہ کا کامبینیشن آپ کو اس میں مل جاتا ہے بی سی لیور پی سی لیور یہاں آ جاتے ہیں یہ لیور آگیا ہمارا جو آپجری بار لگے ہیں پیچھے جس سے آپ اپنی ہائیڈرولیک باری ہیروں ٹرولی وغیرہ کوئی بھی آپریٹ یہاں سے کر سکتے ہو جی اس تو ایک بار � پی ٹیو کا لیور ہے جو پی ٹیو کلچ جو انڈیپینڈٹ کلچ مل جاتا ہے الگ سے یہ آگی ہماری پی ٹیو کا لیور اس میں آگے اور پیچھے یعنی کہ فرنٹ اور ریورس پی ٹیو ہمارے کو اس ٹریکٹر میں مل جاتی ہے میرے خیال سے دوستو اس ٹریکٹر میں ہمیں پی ٹیو کے بھی الگ الگ دو تین آپشن مل جاتے ہیں لائی پی ٹیو وغیرہ ہوگی یہاں گیروں میں پی ٹیو اس طرح کے وہ اس کی الگ بات کریں کبھی فلال ریورس پی ٹی آج بہت بہت بھی جبردست ہے ٹیکٹر کی تو دوستو ایک بار کٹنگ چیک کریں گے ٹیکٹر کی ترننگ ریڈیس کافی اچھا ہے ٹھیک ہے جی آج آپ چیک کرو جی بہت بڑیا آواز ہے تو دوستو اوپر کا لگ بگ ہم نے دیکھ لیا آپ چلیں گے نیچے پیچھے کا لک جو ہے وہ چیک کرتے ہیں ٹریکٹر کا ڈیفرینشل لک بھی اس ٹریکٹر میں آپ کو مل جاتا ہے جیدہ تر کمپنیاں ڈیفرینشل لک جو ہے وہ بند کرتی جارہی ہیں اور یہاں پر ہمیں مل جاتا جی فور بائ فور کا لیور سیٹ کے نیچے یہاں پر دوستو کلائیڈنگ سی جو ہماری پٹی کافی اٹریکٹیو لک دے رہی ہے مڈگارڈ کو پیچھے کا لک یہاں پر مل جاتا جی یہ ٹریکٹر مہا لفٹ والا جی اس میں پہلے سے انہینس کر دی گئی ہے لفٹ جیسے مہا لو پہلے جو آتی تھی ان سے کم سے کم بھی دو ڈائی کنٹر بڑھا کے دے دی وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں پیچھے کا لک جو ہے وہ اس طرح کا آجاتا ہے لائٹ یہاں مل جاتی ہے اڈیسٹیبل سیٹ آجاتی ہے ڈبل آپجری وال اور لفٹ کی جو سینسنگ والا سسٹم ہے وہ بھی اس میں ڈبل آگیا ہے جی بھی یہ دیکھو جی ٹھیک ہے اب بات آتی ہے جی پی ٹیو کی پی ٹیو کی پاور میں نے بتا دی آپ کو لگ بگ یہاں پر میں نے آپ کو چیک کرائی تھی لگ بگ بیالیس اچ پی کی پی ٹیو پاور ہے اور یہ لیور ہے جی یہاں سے ہم اپنی جو پی ٹیو کی جو سپیڈ ہے وہ ریورس اور فرنٹ یہاں سے کر سکتے ہیں ہوکہ یہاں آگئی آرم چیک کر لیتے ہیں جی کافی بڑی آرم ٹریکٹر میں ہمیں مل جاتے ہیں دوستو اگر بات کریں پچھلے حصے کی تو پلینیٹری ڈرائیو والا پچھلا حصہ دوستو اس ٹریکٹر میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں آگے بھی پلینیٹری گیر اور پیچھے بھی پلینیٹری گیر ہی مل جاتے ہیں جو کی کافی بڑی چیز ہے یہ جو اس کی پتی ہے یہ کافی موٹی اس لیے دے دی گئی ہے کیونکہ لیفٹ کی جو کیپسٹی یہ وہ پہلے سے بڑھا دی گئی ہے ٹھیک ہے اور اگر بات کریں اس کی جو لنکیج کی دونوں طرف اڈیجسٹیبل لنکیج ہے ادھر سے بھی اڈیجسٹ ہو جاتی ہے اور ادھر سے بھی اڈیجسٹ ہو جاتی ہے دونوں طرف اڈیجسٹیبل لنکیج آ جاتی ہے بات کریں اگر اس کے ٹائر سائج کی دوستو پیچھے کے ٹائر ہمیں سولہ نو اٹھائیس اور آگے کے ٹائر جو ہیں وہ نو پانچ چوبیس میں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب بیٹری باکس جو ہے وہ اس طرف مل جاتا ہمیں یہ میٹل میں مل جاتا پلاسٹک کو کر آگا نہیں میٹل کا کافی بڑیاں مل جاتا جی لیفٹ کا فلٹر آیا تھا نیچے گراؤنڈ کلیرنس کی یہ کافی اچھی خاصی گراؤنڈ کلیرنس ٹیکٹر میں مل جاتی ہے جس کو نیچے سے بہت بڑیا ترہ کمپنی نے شافٹ کو کور بھی کر دیا نیچے سے کور لگا کر یہ اب دوستو بات کریں گے ٹریکٹر کے پرائز کے بارے میں لگ بگ دس لاکھ پچیسی آر روپے کا ٹریکٹر آپ کو مل جائے گا کاشی پر اتراغھنڈ میں جو کی میرے حساب سے بہت بڑیا پرائز یادی فور بائی فور ٹریکٹر کا لگ بگ گیارہ گیارہ لاکھ سے کم ٹریکٹر ہے نہیں یہ سب سے کم پرائز کا ٹریکٹر میرے کو لگا باقی کوئی اکہ دکہ اس سے کم ہو تو میں کہہ نہیں سکتا لگ بگ میرے خیال سے تو صحیح ہے اور اب بات کرتے ہیں جو ٹریکٹر کے اگر دوستو ہم بات کریں تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے ہی جرورت نہیں ہے لگ بگ موٹی موٹی چیزیں جاننے والی ہوتی وہ لگ بگ میں نے آپ کو بتا دی لمبائی چڑھائی یہ وہ ویڈیو کا لمبے کرتے رو فائدہ نہیں ہے جو اس چیز کا ویڈیو کا یہ ہی پر کرتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتا دیا کرو ٹھیک ہے جی ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے والد